ڈیلی کیپٹیلز کے جیت کے بعد پوری طریقے سے بدل گیا ایپیل دوزار چاویس کا پوائنٹ سٹیبل جیہاں ڈیلی کیپٹیلز اور گجرہ ٹائٹنز کے میچ کے بعد ڈیلی کیپٹیلز کو جیسے ہی جیت ملی کافی چینجز ہو چکے ہیں تو پوری پوائنٹ سٹیبل آپ کو ڈیٹیل میں دکھانے والا ہوں اور کی کون سی ٹیم ہے یہاں سے جو ڈیفینیٹلی کوالیفائی کرے گی ان ٹیموں کے بارے میں بتاؤں گا اور ڈیلی کیپٹیلز آر سی بھی مومبائی انڈیانز اب کیسے کوالیفائی کر سکتی ہے تو پوری پوائنٹ سٹیبل کے بارے میں آرام سے چرچ کریں گے ایک ایک ٹیم کے بارے میں تو بس ویڈیو کون تک دیکھنا یہی ریکویسٹ چینل پر پہلی بار آئے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لینا آپ کے سامنے یہاں پر پوائنٹ سٹیبلز ہو گئی ہوگی تو دیکھ سکتے ہیں آپ کی یہاں پر راجستان کی جو ٹیم ہے وہ ٹاپ پر چل رہی ہے یہاں راجستان کی ٹیم ٹاپ پر چل رہی ہے سبھی جانتے ہیں راجستان کو بھی یہاں سے بچے ہوئے آٹھ میچز میں سے ماتر دو ہی میچز جیتنے ہیں جی ہاں سوری آٹھ نہیں یہاں سے سات میچز ہیں کیونکہ سات میچز ان کے ہو چکے ہیں ساتھ ہی بچے ہیں تو ماتر ان کو دو میچز جیت رہے ہیں یہاں سے اور جیسے یہ دو میچ جیتے ہیں یہ کوالیفائی کر جائیں گے اور بہت ہی اچھی ٹیم ہے یہ راجستان کی ٹیم اس سیزن کافی اچھا کھیل رہی ہے راجستان اور ایک دم سے نیکس لیول پرفارمنس چل رہا ہے ریان پراک کے بیٹ سے رن آ رہے ہیں یزو اندر چہل کے فارم آپ جانتے ہیں کس پکار گیندواجی کر رہے ہیں اور سب ہی آلموسٹ اس ٹیم میں رن بنا رہے ہیں اور پچھلا میچ تو جوس بٹلر نے بھی جتایا تھا اپنے دم پر کے کے آر پوری طریقے سے تیار ہے پچھلے میچ میں جرور ہار گئی تھی لیکن سیکنڈ پوزیشن پہ ابھی بھی برقرار ہے کے کے آرے ہیں ہاں سے چھے میچ سے چار میچز نو نے جیتے ہیں دو میچز میں جرور ہار ملی ہے لیکن سی ایس کے اور سر ایس کا بھی سیم یہی حال ہے ان کے بھی آٹھ ہٹ پوائنٹ چار میچز میں جیت مل گیا دو میچز میں ہار ملی ہے لیکن کے کے آر کا نیٹرنڈیٹ کافی اچھا ہے تو یہ اگر جیتے ہیں تو ان کے چانسز زیادہ ہیں اوپر جانے کے لیکن یہاں سے پوری طریقے سے آر آر تو دیفنیٹلی ہم یہاں سے کوالیفائی کر جائے گی باقی کے کے آر سی ایس کے کو ابھی میچز جیتنے پڑیں گے کیونکہ زیادہ یہاں سے میچز انہوں نے جیتے ہیں نہیں ہیں چار میچز ابھی جیت ملی ہے ان کو سر ایچ سی ایس کے یہ کر جائیں گے آرام سے کوالیفائی لیکن ہم مینلی بات کریں تو کہ جیٹی بھی آج میچ چل رہا ہے جیٹی آج یہاں سے ہار جائے گی کافی دکت ہے اب ان کے لیے بھی آنے والی کیونکہ سات میچز میں سے چار میچز میں اب ان کو ہار مل جائے گی سٹارٹنگ میں سروات اچھی ملی تھی لیکن اب بری حالت ہو چکی ہے گجرات کی اور یہاں سے آس تو بلے واجی بہت زیادہ فلوپ رہی دوسری طرف ڈیلی کے پیٹلز جب بلے واجی کنے آئی تو ایسا لگا یہ پچھے بلکل الگ ہے تو کافی یہاں پر آج وہ ڈسپوائنٹیڈ کیا بلے واجوں نے جیٹی کے خاص کا رشمنگیل اچھے نظر آئے تھے باقی کسی بلے واج نے کچھ کیا نہیں اور یہ تھوڑی سی ویک بیٹنگ لائن اپ بھی نظر آتی ہے بہت زیادہ نظر آجے کیونکہ ڈیویڈ میلر رن نہیں بنہ رہے رہا ہوتے باتی ابھی اب اچھے سے فینس نہیں کر رہے ہیں راشد بناتے ہیں بس سائی شدرسن ریدی منسہ پوری ٹیم اچھی نہیں لگتی ہے مجھے تو آپ کی کہہ رہا ہے اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں باقی مومبائی انڈیس اور پی ویکی ایس کا کل میچ ہونے والا ہے دونوں ساتھ آٹھ نمبر پر چل رہی ہیں جی ہاں دونوں نے ابھی تک سیم حالت چل رہی ہے دونوں ٹیم کی چار میچز میں ہار ملی ہے دونوں کو دو میچز میں ابھی تک جیت ملی ہے تو کل یہاں سے جو بھی جیتی ہے وہ اوپر جائے گی تھوڑا بہت کیونکہ تین میچز میں جیسے ہی جیت ملتی ہے تو تھوڑا سا یہاں سے چینجز ہوں گے باقی ان کو ابھی کافی میچز جیتنے ہیں یہاں سے لگاتار میچز جیتنے ہی پڑھیں گے ان کو باقی آٹھ سی بھی سیسٹم چلے گا کیونکہ ان کو ابھی ایک میچ بھی نہیں آنا اگر جانا ہے تو اور باقی ٹیموں کا پرفومنس خراب ہوگا تو ان کے لیے تو اب یہاں سے ختم ہے بھائی سسٹم بلکل کیونکہ اب ان کو لگاتار جیت حاصل کرنے ہی پڑے گی لیکن انکریڈیبل پریمیلی کچھ بھی ہو سکتا ہے ڈیلی کیپٹیلز آج جیتی ہے تو نیٹرنڈیٹ تھوڑا نہیں کافی اچھا ہو جائے گا ساعت دن کا تو یہ ساعت پانچویں نمبر پر بھی پہنچ سکتے ہیں جی پانچویں نمبر پر بھی جا سکتی ہے ڈیلی کیپٹیلز کے ٹیم چھٹویں تاہو آرام سے پہنچی جائے گی تو گائز پلائل اس ویڈیو میں تنہائی نیکسٹ پوائنٹس سی بلکے ساتھ ملتی ہیں تھنکس ور وچنگ